بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم دوسروں میں اس وقت میں موجود ہوں شیخ زائد مسجد عبودعبی میں اور ابھی یہاں نماز جمعہ ختم ہوئی ہے تو سوچا آپ لوگوں کو مسجد کا ایک اندر سے انٹیویر ویڈیو گزیٹ بھی کرانے ہیں تمام دوچس ویڈیو کو شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی کر دیئے گا اور بہت ہی پیارے حسین منازہ ہیں نماز جمعہ کے بعد کے اور نماز جمعہ کے بعد لوگ یہاں سنتے ادا کر رہے ہیں اور الحمدللہ یہاں پر کثیر طدعت میں لوگ ماشاءاللہ آتے ہیں ہر جمعہ کو نماز پڑھنے کے لیے اور انتہائی خوبصورت مسجد ہے اس مسجد کے کارپیٹ سے لے کر اس مسجد کے خانوس تک اس مسجد کی درو دیوار تک ایک ایک چیز بہت نفاست کے ساتھ جو ہے وہ شیخ زائد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں اس کا کام آغاز ہوا اور اس کا انہوں نے اپروف کیا تھا اور اس کے بعد ماشاءاللہ یہاں پر جو ہے وہ ان کی وفات کے بعد ان کا مازار بھی یہاں بنایا گیا جو کہ مسجد کے بیک سائٹ پر ہے ساتھی جہاں پر اور خاص بات یہ ہے کہ وہاں پر چوبیس گھنڈے قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے بھلے آنڈی آئے تفان آئے دھوپ ہو سردی ہو مطلب وہاں پر کبھی بھی قرآن پاک کی تلاوت نہیں رکتی تو جب سے ان کا انتقال ہوا ہے جب سے لے کر اب تک قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہاں پر ہو رہی ہوتی ہے اور ان کا مازار ہے وہ میں زوم کر رہا ہوں اس کے بالکل اس دیوار کے ملن بیک سائٹ پر موجود ہے اور آپ لوگ بھی دیکھ رہوں گے ماشاءاللہ کہ کتنی خوبصورت یہ مزد ہے اور آپ میں سے کئی دوستوں نے شاید اس کا وزٹ بھی کیا وہ پہلے آپ لوگ یہاں پر آئے ہوں اس مزد کے اندر تو ابھی آپ بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اور شیخ زائد مزد دنیا کی خوبصورت ترین مزدوں کے سے ایک مزد ہے اور یہ اس کا مین ہال ہے یعنی جہاں پر امام صاحب سامنے سے خدبہ دیتے ہیں یہ ممبر بھی ہے ماشاءاللہ اور ساتھ میں یہ دیوار کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نام موجود ہے جو کہ بڑے خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے یہاں پر اس کو اپنا لکھا گیا ہے اور ماشاءاللہ میں آپ کو اس کی انٹرنس بھی ایک جگہ ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ بہت ہی خوبصورت فانوس یہاں پر نصد کیے گئے ہیں اور ایک چیز ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی اور نفاست کے ساتھ یہاں پر بنائی جئے گی امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو اپنے اپنی آئی ڈیز پر لازمی شیئر کریں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کہ بہت ہی خوبصورت فانوس جو ہے وہ یہاں پر لگایا گیا اور یہاں کی فرش پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا انٹیریئر جو ہے وہ موجود ہے اور فرش کے ساتھ سر درو دیوار کے اوپر بھی بہت ہی پیارا جو ہے وہ انٹیریئر یہاں پر کیا گیا ہے اور آپ لوگ نے اس کا ویڈیو بہار سے تو بہت کیا ہوگا اور لیکن آج اندر سے میں آپ کو اس کا سپیشل ویڈیو کروا رہا ہوں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو لاغنی شیئر کر رہے ہیں اور یہ اس کا مین گیٹ ہے مزد کا جو ہال ہے اس کا داخلی دروازہ ہے اور یہ انتہائی خوبصورت ترین انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ سارا ورک کیا ہوا ہے اور ساتھ یہاں پر صدقات کیلئے ماشاءاللہ جو ہے وہ باکس لگے ہوتے ہیں پرچے لگے ہوتے ہیں یہاں پر آگے لوگ گورنمنٹ کی طرح سے یہ صدقات وغیرہ بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ اور یہ بہار کا میں آپ کو تھوڑا سا ویڈیو کروا دوں کہ بہار ماشاءاللہ جو ہے وہ بہت ضبادس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو بنایا گیا ہے ایک ایک چیز بڑی نفاست اور بڑی ہی یہ کہلیں کہ خوبصورتی کے ساتھ تفلیق کی گئی ہے اس مزد کے ممبر ہوں یا اس مزد کے منار ہوں یا اس مزد کی فرشو یا اس کا بزوخانہ ہوں ایک ایک چیز جو ہے وہ بہت زیادہ میں یہ کہوں گا کہ خوبصورتی کے ساتھ بنائی گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ اس کا جو ہے وہ سہن ہے یہ کہ یہاں پر ہر نیشنلیٹی کا بندہ آپ کو یہاں ملے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر نیشنلیٹی کے لوگ یہاں موجود ہیں بھلے وہ انڈیاں ہو بنگلہ دیشی ہو یا وہ سعودی عرب کا ہو یا وہ امریکہ کا ہو یا یکے کا ہو یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہر طرح کے لوگ یہاں پر موجود ہوں گے ہر نسل اور ہر رنگ کے یہاں پر لوگ موجود ہیں اور کوئی فرقہ واریت نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے ہر طرح کی جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ باہر کا اس کا یہ تھوڑا سا منظر ہے یہ بھی آپ دیکھ رہوں گے ماشاءاللہ اس کے منار ہیں اور یہ اس کا ایک جو گیٹ ہے وہ ہے اور ساتھ میں یہاں پر اپنا اس کے لیے ادھر یہاں پر ہر چیز کا پروپر تمام ہوتا ہے اور اس کے دیواروں کے نیچے اس کے سرچ کے نیچے اسی تقریباً لگے ہیں کہ جب یہاں تھندگ ہوتی ہے یعنی جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو اس کے نیچے سے مطلب تھنڈی ہوا آ رہی ہوتی ہے اور اس کے ٹائل بگرہ جو ہے وہ تھنڈے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ باہر کا ایک منظر آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ یہاں پر خوبصورتی کے لیے ہاؤز بھی بنائے گئے ہیں پانی مگرہ کے جہاں پر آپ مطلب بیٹھ کے اچھا ایک خوبصورت نظارہ بھی آتا ہے اور سرکار علیہ السلام سے یہ لوگ بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں اللہ پاک ان کی محبتوں کو سلامت رکھے درودو سلام کو پڑھنے والے ماننے والے لوگ ہیں اکثر میں یہاں محفلوں میں ہوتا ہوں میں دیکھتا ہوں اور اب ایک لوگوں کو بھی جو یہاں کے مواتن ہیں جو یہاں کے وطنی ہیں جو یہاں کے نیشنلیڈی اڑڈا ہیں تو جب ان کے سامنے میں نے اکثر کبھی یعنی سلام علیکہ کپڑا تو وہ جھوم جاتے ہیں اور اکثر ہمارے ساتھ مل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ اور یہ ایک ایسا سلام ہے جس کو ہر مسلمان جو ہے نا وہ پسند فرماتا ہے اور مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکو سلام شمع بزمِ ہدایت پہ لاکو سلام اور اللہ پاک ہم سب کو سرکار علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے اور ان سے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اس کے مزاق بنائے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو کیونکہ جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے کیونکہ سرکار علیہ السلام سے محبت اور ان سے عشق ایمان کا حصہ ہے اللہ پاک ہم سب کو ان سے سچی اور پکی محبت تافرمائے اور ان کی محبت میں جینا اور مرنا فرمائے اور یہاں دیکھ رہوں گے یہ ساتھ ساتھ یہ اس کا سہنگی ہے یہاں پر اور یہ پانی ماشاء اللہ بہت ہی نفاست کے ساتھ یہاں بنائی ہوئی ہے ماشاء اللہ اور ساتھ میں جو میں فوکس کر رہا ہوں یہ جو ہے وہ شیخ زائد رحمت اللہ علیہ کا مزار بنا ہو ہے یہ جو گمبت آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ شیخ زائد رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے وہاں پر کیمرہ لے جانے کی جیدت نہیں ہے تو میں وہاں نہیں جاؤں گا ابھی بھی وہاں قرآن کی چلابہ تھوڑی اور اس کی آواز مجھے آ رہی ہے آپ کو شاید نہ آ رہی ہو لیکن ابھی وہاں کیمرہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے لیکن یہ شیخ زائد رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے دوستوں امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں سے پھر دوبارہ ملقات ہوگی اپنے دوست اپنے بھائی شرینٹ اکبال کو خاص خاص دعاوں میں یاد رکھئے گا اور تمام دوست اس ویڈیو کو اپنی آئیڈیو پہ لازمی لازمی شیئر کر دیئے گا آج آپ کے دوست بھی اس سورت مزید کا تفصیلی ایک وزیٹ کر سکیں اور تفصیل سے اس مزید کو دیکھ سکیں دیکھ سکیں ازاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ